رحمائی دکن کے مودر آلہ سید وقار علدین کا انتقال اردو روزنامہ رحمائی دکن کے مودر آلہ سید وقار علدین قادری تویل علالت کے بعد جمعیرات کی شب انتقال کر گئے ان کی عمر بیاس سال تھی وقار علدین چند ماہ سے خانگی اسپتال میں زیر علاج تھے کل مغرب کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا اور رات صبح کے سارے گیارہ بجے انتقال کر گئے وقار علدین انڈو عرب لیگ کے چیئرمین تھے اور فلسٹینی کاز کے لیے این تھک کام کیا وہ دیانتداری کے ساتھ ایک نامور صحافی تھے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بہت مقبول تھے ایراب کے سابق صدر صدام حسین، فلسٹینی آتھارٹی کے سابق صدر یاسر عرفات اور فلسٹینی آتھارٹی کے موجودہ صدر محمد عباس کے ساتھ ان کے خریبی ذاتی تعلقات تھے، انہوں نے انڈو عرب لیگ کے بینر تلے کئی اجلاس منفت کیے جن میں فلسٹینی صدر یاسر عرفات اور بھارتی وزیر آزم اندرا گاندی اور دیگر اہم عالمی شخصیات نے شرکت کی وقار علدین کو فلسٹینیوں کے علا ترین سیویل ایوارڈ، اسٹار آف یروشلم سے بھی نوازا گیا وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے اور باہد ہندوستانی تھے انہیں مراکش کے بادشاہ محمد جہارم کی طرف سے علا ترین سیویل ایوارڈ، صاحب اللہ سے بھی نوازا گیا تھا ان کے پسامان کان میں ان کی دو بہنیں ہیں ان کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا کی گئے اور میت کو ان کے آبائی قبرستان حضرت موسیٰ قادری درگاہ پورانا پول میں سوپر خاک کیا گیا سید بخار الدین صاحب ایک عظیم صحافی ایک اردو اغبار کے جو خدیم اردو اغبار رہنمائے دکھن کے مالک بھی تھے اور وہ اپنے آپ میں ایک بڑی عالی شخصیت تھے جس میں اردو کی خدمات، اردو زبان کی خدمات اور خاص طرح پر فلسطین کی جنگ میں انہوں نے اتنا پوری ہندوستان بھر میں ایک مہیم چلائی کہ موجود الاخصہ کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے اسی لیے ان کو جب فلسطین ملک بنا یاسر عرفات صاحب نے انہیں بہت بڑے آوار سے بھی نمازہ جب یاسر عرفات صاحب حیدربات اشریف لائے تو الحمدللہ جب ان کے ساتھ پرگرام تھا اس دفعہ کی حکومت میں چندر عبابو نیڈو چیف فینسٹر میں اپوئیشن لیڈر کے حصے سے مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹنے کا یاسر عرفات کے ساتھ میں مسافہ کرنے کا ان کے سامنے تخریر کرنے کا مخاملہ تو ہمیشہ وہ ایک ایسے نیک انسان تھے دل میں کبھی کسی کے بارے بخص نہیں رکھتے تھے ملکل صاف دو انسان تھے ایسی عظیم شخصیت کا گزر جانا نہ کہ حیدرباد بلکر پوری عرب دنیا اور سب کے لیے بڑا نقصان ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی رخم سے فلسطین کے مٹائنگیں کرے کبھی پوچھتا تھا کہ بخار بھئی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ عرب ممالک کے پاس تو آج کل بہت دولت آگئی ہے ان کا کام وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے میں خبل اول مسجد اقصہ اور فلسطین کے آزادی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرا اپنا ذاتی سرمایے سے انہوں نے کافی میٹنگیں کرے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے ان کے رسیداروں کو سب صبر و جمعیل عطا فرمائے آج جامع مزجد مکہ مزجد میں حاضر ہوا ہوں اور جنازے کی نماز ادائیگے کے لیے اور ان کی جنازے کی نماز آج یہاں مکہ مزجد میں ادا کی گئی جو اپنی تقریباً پوری زندگی اپنے اغبار کے ذریعے اور اپنے لحاظ سے جو بھی انہوں نے کیا وہ خوم کی خدمت ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک صحیح رحبر جو رہنمائی کرتا تھا رہنمائی دکن کے طرف سے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے تمام عزیز و خارب کو صبر و جمعیل عطا فرمائے اور ان کے اغبار اور ان کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہ آسانی اور ترخیہ عطا فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی